اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو چودری کی چینل ہش رہے ہیں عباد رہے ہیں اور ہمیشہ رحمتوں کے سائے میں رہیں آج میں آپ کے لئے ڈیفرٹ قسم کی ریسپی لے کے آئی ہوں میں نے بنانا آج گریوی کباب کبابوں کے لئے گیا چاہیے یہ میں نے بیف کا کیمہ لیا ہے ہاف کے جی اس میں میں نے دس بارہ ہری مرچے ساتھ ہی پس والی تھی اور یہ دیکھیں اتنا بریق ہونا چاہیے چھوپر میں سے نکالیں یا جس سے گمہ لے کے جائیں اس کو دو تین مردبہ نکال دیں اور دو میڈیم سائز کے میں نے پیاز لیا ہے یہ ایک ٹی سپون پیسا و دھنیا اور ایک ٹی سپون سا و دھنیا ہافٹ ٹی سپون اجوائن ایک ٹی سپون چلی پاورڈر ایک ٹی سپون یہ چنوں کا چنے ہم نے پیس کے اس کا یہ پاورڈر سا بنا لیا ایک ٹی سپون نمک، ہافٹ ٹی سپون حلدی، ہافٹ ٹی سپون گھرم مسالہ پیسا ہوا ون ٹی سپون چلی فلیکس اور یہ گریوی کے لیے میں نے دو پیاز لیا ہے میڈیم سائز کے اور دو ٹومائٹو لیا ہے اور دہیں بھی لوں گی گریوی کا میں آپ کو بات میں بتاتی ہوں پہلے ہم اس کو مکس کر کے رکھیں اور آپ کو کباب بناندان دکھاتی ہوں چلے ویور سٹارٹ کرتے ہیں اس میں میں نے پیاز پسوایا تھا یہ دیکھیں پانی میں نے دونوں کا اتنا خوش کر دیا ہے کہ اس میں دیکھیں پانی نہیں ہے ٹھیک ہے اس میں ہم ڈالیں گے یہ پیاز یہ اتنا سا پیاز ہے اور ہاف کے جی کیم ہے ٹھیک ہے پیاز میں ہری مرچے بھی پیسی ہوئی ہیں اس کی بہت اچھی خوشبو آتی ہے یہ ون ٹی سپون چیلی پاورڈر ساری ون ٹی سپون ہے سکھا دھنا پیس پیسا ہوا اور سکھا دھنیا ثابت اس کی بہت اچھی خوشبو آتی ہے آٹی سپون چیلی پاورڈر ساری ون ٹی سپون چنن کا آٹا ساری ون ٹی سپون چین کو پیس لیا ہے اس کی بہت اچھی خوشبو آتی ہماری ٹی سپون امک ایک ساری ون ٹی بل سپون ٹی سپون میں ٹی بل سپون ڈالی ہوں اگر آپ نے زیادہ نہیں لینا تو ٹی سپون ڈالیں اس میں دس بارہ ہری مٹشے بھی ہیں یہ میں ٹی بل سپون ڈالوں گی ہمیں کراڑا زیادہ اپسند ہے اور یہ تھوڑا سا گرم سالہ اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا گریوی اس کو ہم کر لیں گے مکس اس کو اب ہم ہاتھ سے مکس کریں گے تو صحیح طرح مکس ہوگا سپون سے کبھی بھی نہیں ہوگا اس کو میں اچھی طرح مکس کر کے پھر ماں کو کباب بنانا دکھاتی ہوں میں نے تھوڑا سا لیا اس کا ہم نے اپنے حساب سے اپنے زیادہ بڑا بنانا بنانے ویسے یہ والے گریوی کباب ہوتے ہیں اتنا یہ موٹ کباب جوتے ہیں یہ والے باس دیکھیں میں نے ہاتھوں پہ کچھ نہیں لگایا نہ آئی لگایا نہ کچھ اور وہ دیکھیں چپک نیرا چپکتا تب ہے جب یہ اس میں پانی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت پیارا ہے ایسے ہی بنتا جا رہا ہے یہ دیکھیں اس کو ایسے پھول دبائیں گے ایسے ڈیلا نہیں چھوڑنا پھول دبا دیں اور یہ لیں بس ایسے ایسے بنا کے سارے بنتیاں میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں ویورز میں نے کباب بنا کے تیار کر لیے اب ہم اس کا مسالہ بنائیں گے مسالہ میں کیا کہا جائے گا یہ میں نے دو میڈیم سائز کے پیاس اور دو میڈیم سائز کے ٹماٹروں آپ کو بتائے تھے اس وقت اس کو میں نے گرینڈ کر لیے ہاف کا پوائل تھوڑا سا سابت گار مسالہ خوشبو کے لیے ہاف ٹی سپون پیسا ہوا گار مسالہ اس میں بھی نمک مرشہ گئی ہیں اس لئے تھوڑا تھوڑا یہ دل گا ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون چلی پاورڈر ہاف ٹی سپون حلدی اور ہاف ٹی سپون کرش رڈ چلی اور یہ ون کپ دہی چلیں اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے اویل نہیں یہ میرا میرا گھی ہے آپ اویل ڈالنا چاہتے ہیں تو اویل ڈالیں ہم گی یوز کرتے ہیں شانگی اب ہم اس میں سب سے پہلے کباب فرائے کرو گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو ہم پیٹ کر کے نکال لیں گے پھر ہم اس کا مسالہ بنائیں گے ایسی میں پانچ مل تک کباب رکھ دی ہیں اس میں پانچ مل تک کمش میں ہی چلانا ہے میڈیم سلو فلیم پہ اس کو رکھنا ہے میڈیم لو فلیم پہ یہ بس ایسے ایسے کرنا ہے ایک مرتبہ نیتیا سے وہ ہو جائے تو پھر ہم سپون کے ساتھ اس کو پڑ جائیں گے میورس یہ پڑ جائے ہیں اب میں اس کو نکال ہوں گیں پھر مسالہ پیار کریں میورس اسی مسالے میں گیے میں پیوری ڈال کے کو ہم پکاییں گے جب تک اس کا پانی کھشک نہیں ہو جاتا پس ہم نے اس کا پانی کھشک کرنے لے یہ بوونتا ہے تو پھر ہم سپائسیز ڈالیں میورس پیاز اور طرماتو کا فیس جو میں نے بنایا تھا وہ میں نے ڈال دیا پانی خوشکونے تک پکا کریں مسالہ بھون چکا ہے اور اوائل اوپر آگیا ہے اس لئے اس پر ہم دالیں گے یوگر بسم اللہ اللہ اس کی گریوی بنانی ہے تو یوگر اس کے ساتھ بہت مزیکی بانتی ہے کمیٹو اور یوگر دونوں چیزیں مکشو بہت مزیکا بنے گا ہم نے یوگر ڈال کے اس کے ساتھ ہی سپائسی زیاد کر دینی ہے تاکہ یہ اکٹھا ہی پکی اور خوشک ہو جائیں ہاف ٹی سپون ہلدی ون ٹی سپون سالٹ ہاف ٹی سپون ریڈ چیلی بورڈر ون ٹی سپون چیلی پلیکس اور یہ تھوڑا سا سابود گرم مسالہ جو پیسہ ہوگا ہم اینڈ پہ سرونگ کے ٹائم پہ ڈالیں گے اس کے مکس کرتی ہوں اس کا پھر پانی خوشک ہوگا تو پھر میں دیکھوں یہ بھی مسالہ دیکھیں اس کے اوپر بھی یہ دیکھیں مسالہ دیکھیں اس کے اوپر بھی یہ دیکھیں اویل آ چکے ہم نے گئی ڈالا تھا اویل لے لیں کچھ بھی لے لیں اب ہم اس میں کباب رکھ کر ہم نے اس میں کباب رکھ کر بلکل لو فلیم پہ پندرہ منٹ کے لئے رکھنا ہے یہ جو میں نے کباب پرائی کیا تھے ان کو میں اس میں گٹھی جاؤں گی بسم اللہ بس میں ایسے ہی سارے کباب رکھ کر تو اس کو پندرہ منٹ کے لئے لو فلیم پہ رکھ دوں گی نیزے بے بسم کے لئے ماشاءاللہ میرے گوی کباب ہمارے تیار ہوگی دیکھیں مجھے 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 اور یہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا آپ بھی ٹرائے کریں بنائیں اور مجھے بھی کمنٹ میں بتائیں کہ آپ سے کیسا بنا